بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور اس کے بعد ان لوگوں کو زندہ وہاں پر زبا کیا گیا زبا کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو وہاں پر سڑک پر پھینک دیا گیا اس واقعہ کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے آپ لوگوں نے کہی نہ کہی پر دیکھی ہوں گی پاکستان کے میڈیا پر اس واقعہ سے متعلق اتنی باتچیت نہیں ہو رہی لیکن سوشل میڈیا پر ہر جگہ اس واقعہ سے متعلق بحث ہو رہی ہے تمام کے تمام پاکستانی تمام لوگ جو دل رکھتے ہیں اپنے سینے میں وہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اس افسوسناک واقعہ میں کھڑے ہیں حکومت پاکستان ریاست پاکستان نے بھی اس واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے اور جن دشتگردوں نے یہ حرکت کی ہے ان کا تاقب کیا جا رہا ہے اور بہت جلد وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے میں اپیل کرتا ہوں بلکہ آپ سب لوگ بھی حکومت پاکستان سے ریاست پاکستان سے اپیل کریں کہ ان دشتگردوں کو نہ صرف آپ نے پکڑنا ہے بلکہ آپ نے قرار واقعی سزابی دلوانی ہے اور اس سے پہلے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ آپ نے ان دشتگردوں کو پاکستان کی عوام کے سامنے لاکر کھڑا کرنا ہے ان کو ایکسپوس کرنا ہے قوم کو بتانا ہے کہ ان دشتگردوں کا تعلق کس علاقے کس ملک سے ہے کس مذہب سے ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے کلبوشن جادف کو گرفتار کیا اور اس کو پوری دنیا کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اور ہندوستان کا ایک چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا اسی طرح سے ان دشتگردوں کو بھی سامنے لانا ضروری ہوگا جہاں پر پورا ملک ہمارا میڈیا سوشل میڈیا تمام سیاسی پارٹیا اس وقت افسوس میں ہیں کہ اتنا بترین واقعہ پاکستان کی تاریخ کا اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جتنا مرضی سخت دل انسان ہو وہ اس واقعے پر روئے گا تو دوسری طرف کچھ لبرلز جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ پاکستان سے بھگوڑے ہو چکے ہیں پاکستان چھوڑ چکے ہیں پاکستان سے بھاگ چکے ہیں چند ٹکوں کی خاطر کچھ ممالک کی خاطر کچھ ایسی طاقتوں کے خاطر جو کہ پاکستان کے خلاف ہے اور ان کے ٹاؤٹ بنے ہوئے وہ اس واقعے کے اوپر بھی اپنا لبرل کارڈ اپنا جالی جو لنڈے کا لبرل کارڈ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور افواج پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں کیسے بدنام کر رہے ہیں ایک تصویر اس وقت آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر ضرور دیکھی ہوگی جس میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک فوجی ہے جو کہ بلوچستان کی ایک خاتون کو اس کے گھر سے نکال رہا ہے اور سب لوگوں نے وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر ہے اور افواج پاکستان کے خلاف پر اگرنڈہ کر رہا ہے اس تصویر کے ساتھ کیپشن یہ لگائی گئی ہے کہ یہ جو فوج ہے بلوچ قوم کی خواتین کو بھی اس طرح سے بے عزت کرتے ہیں یعنی کہ افواج پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے اس تصویر کے پیچھے کہ یہ تصویر اصل میں ایک ڈرامے سے لی گئی ہے جو کہ آج سے تین سال پہلے ایک ڈراما آیا تھا اور وہ ڈراما ایک بہت ہی مشہور ڈراما تھا جس کا نام ہے خدا زمین سے گیا نہیں ہے اس ڈرامے کی ایک سین کا سکرین شاٹ لیا گیا اور اس سکرین شاٹ کو ان بگوڑوں نے جو کہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں پاکستان سے بھاگ چکے ہیں فرار ہو چکے ہیں بیرون ملک میں ازائلم لے چکے ہیں وہاں پر ان کو نیشنلٹیاں مل چکے ہیں اور اب وہ اسرائیل یا ہندوستان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں ان لوگوں نے اس تصویر کو وائرل کر کے پاکستانیوں کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت سے لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا بچارے نئے نئے سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں یا ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ کچھ ایسے بھی گندے کیڑے موجود ہوتے ہیں جو کہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں تو انہوں نے ان تصویروں کو شیئر کیا نہ شیئر کیا بلکہ اس پر کومنٹس بھی پاس کیا ہے تو بہت ظلم کری ہے ہماری فوج ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان لبرلوں نے تڑکہ لگا دیا کہ جناب یہ جو دہشتگردی ہے اس کے فیچر وردی ہے لیکن حقیقت کیا ہے آپ سب لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ یہ ایک ڈرامے کا سین ہے اور اس کا سکرین شوٹ وائرل ہوا ہے دوبارہ سے بتا دو کہ اس ڈرامے کا نام ہے خدا زمین سے گیا نہیں ہے دوسری بات اس ویڈیو میں میں کوئی پاک فوج کی ترجمانی نہیں کر رہا یہ کوئی آئی ایس پی آر کا ادارہ نہیں ہے لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ جہاں پر جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو ہم نے بینقاب کرنا ہے اور یہ ثبوت آپ کے سامنے حاضر ہے جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے آخر میں ایک مرتبہ پھر سے بتا دوں کہ اس سے ضروری ہے تخیر گندے گیڈین کے کیا حیثیت اور اوقات ہے اس سے ضروری یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو ہوا ہے ان کو فوری انصاف ملنا چاہیے بے شک حکومت پاکستان تمام تر ریاستی اداروں کو اس واقعے کے پیچھے لگا دے ان دشتگردوں کے پیچھے لگا دے لیکن ان کو پکڑے جس بھی حالت میں پکڑے زندہ یا کسی بھی حالت میں لیکن ان کو عوام کے سامنے پاکستان کے میڈیا کے سامنے اور دنیا کے سامنے لے کر آئے اور دنیا کے بتائے کہ ان لوگوں کا تعلق کہا سے تھا اسی طرح جس طرح سے آپ نے کلبوشن کو دنیا کے سامنے ایکسپوس کیا اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پا انداباد